بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سو ویلکم ایوریون آج ہم چونکہ جو ہے وہ دوسرا ہمارا پروگرام ہے پہلا ہم نے جو ہے وہ نائز ڈسکس کیا اور لاسٹ ٹائم ہی ہم نے جو ہے وہ ناؤنس کر دیا تھا کہ ہم اگلی دفعہ جو ہے وہ تھنک اگین ڈسکس کریں گے سو عمر صاحب تینکیو فر جائننگ سو سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا ابھی بھی اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ why this book and why this author اور اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے پہلے اس کی سیلیکشن پہ بات کرتے ہیں ہاں جی اس کی جو سیلیکشن ہے ایک تو ہم نے اپنے لیے یہ رکھا تھا کہ ہم نئی کتابیں رکھیں گے زیادہ تر دوسرا ہم نے اپنے لیے یہ رکھا تھا کہ وہ کتابیں ہوں گی جن کی رسائی زیادہ لوگوں تک ہوئی نئی کا کیا کرائٹیریا تھا نئی سے مراد ہے کہ کوئی سال ڈیٹ دو کی جو کتاب ہو کیونکہ ظاہر ہے کلاسیک اپنی جگہ پہ ہیں لیکن نئی کتابیں وہ ہیں جو پچھلی تحقیق کو آپ شامل کر لیتی ہیں تو اگر آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو اپ ڈیٹ ہو تنیم یافتہ لوگوں کو وہی باتیں کرنی چاہیے ہیں جو کے وقت کے حساب سے ہو تو اب نئی کو لے لیں اور پھر اگر وہ سپیسفک جانا چاہتے ہیں تو پھر پھر اس سے پچھے پہ چلے جائیں تو ایک تو یہ نئی ہے دوسری یہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو مین بنیادی مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ کتاب پڑھنے کا شوق بڑھایا جائے اور سب سے زیادہ جو حدف حدف اگر صحیح لفظ ہے تو وہ نوجوان نسل ہیں اور ظاہر ہے وہ جو ہم تھوڑے زیادہ جن کو عادت سی پڑھ گئی ہے تو وہ تو شاید کتابیں پڑھ لیتے ہیں ہر قسم کی لیکن نئے لوگوں کے لیے جو عام فہم ہوں ذرا کتابیں وہ یہ دوسرا میرا خیال کرائٹیریا ہے تیسرا کرٹیریا یہ بھی ہے کہ وہ کتابیں جو ہمارے زیادہ مسائل کا حیاتہ کرتی کیونکہ کتاب جو بھی ہو وہ کسی نہ کسی مسئلے کے حل کے طور پر سامنے آتی ہے اگر کوئی مسئلہ کوئی بھی تھیری ہو وہ پرابلم کے سلوشن کے طور پر آتی ہے تو ویسے فکشن کا مقصد اور ہوتا ہے لیکن نون فکشن کتاب کسی مسئلے کے لیے آتی ہے تو وہ مسئلے بڑے سپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں بڑے جنرل بھی ہو تو پھر یہ ہے کہ کوئی جنرل ایک جو احاطہ کرتی ہو تو اس حساب سے یہ کتاب شایتینوں پر پوری ہوترتی ہے یہ نئی بھی ہے اس کو سمجھنا بھی آسان ہے اور یہ ہمارے بہت سارے مسائل کو کسی نہ کسی مسائل ہیں ہماری سیاست کے مسائل ہیں ہمارے بلاک کے مسائل ہیں ہماری ذاتی مسائل ہیں ہمارے آپس میں لڑائیاں ہیں لوگوں کی چوائسز ہیں تو یہ ان سب کو کسی نہ کسی حوالے سے ایک اور بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جو اچھا لکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی مطارف کروائیں تو کوئی ایسی کتابیں اٹھائیں جن کے اثرز نے اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں لکھی ہوں اور ہم اس کے بارے میں بھی انٹروڈیوز کروانا چاہیں گے اگر آپ تھوڑا سا ان کی پچھلی بکس کے بارے میں بھی بتا دیں جو آپ نے پڑھی ہیں اور ان کے بارے میں کیا میسیج ہے تاکہ اس کے بعد ہم اس بک پہ آ جائیں گے میں نے پچھلی اس کے بعد ہی پڑھی ٹھیک ہے کیونکہ میں اب ظاہر ہے جو جیسا شوق رکھتا ہے وہ ویسے لوگوں کو ملتا ہے اور ویسے لوگوں کو فالو کرتا ہے تو میں بدقسمتی سے پاکستان میں سیاست سے بڑا بے بہرہ رہتا ہوں مجھے ابھی پتہ چلا کہ آج کیا ہوا ہے آتے آتے تو میں ایسے لوگوں کو فالو کرتا ہوں جو کہ نئی کتابوں کے بارے میں بتا رہے ہوں تو اس کتاب کا بڑا غلغلہ تھا اچھا کہ ایک کتاب آ رہی ہے اور یہ جو ہے نا اس کا شور تھا وہ سارے لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے پڑھنے لکھنے کے حوالے سے مستند سمجھے جاتے ہیں وہ اس کا بڑا ذکر کر رہے تو میں نے یہ پہلے یہ پڑھی جب میں نے یہ پڑھی تو میں نے ایک دوست کو بتایا تو اس نے کہا ہے کہ آپ give and take پڑھی میرا یہ خیال ہے کہ اس کتاب نے مجھ پہ اس سے زیادہ افسر کی ہے لیکن اس کتاب کا دائرہ وسیع ہے تو give and take جو ہے آج ایڈم گرانٹ کی کتاب ہے تو give and take جو ہے وہ کتاب اس چیز پہ ہے کہ آپ دنیا میں یا giver ہوتے ہیں یا taker ہوتے ہیں اور اس کا thesis یہ ہے کہ اگر آپ giver ہیں تو آپ long term میں زیادہ کام یاد ہے پھر تیسری کتاب ان کی ہے originals تو originals جو ہے وہ میں نے ابھی پڑھی نہیں وہ میں نے لاکے رکھی ہوئے وہ میں ابھی اس کے بعد give and take میں ختم کر رہا اس کے بعد شروع کروں گا اس کا آئیڈیا جو ہے وہ creativity اور originality سے ہے پھر اکثر ایسا ہوتے کہ آپ کتاب میں مختلف پڑھے ہو تو آپ کو حوالے ملتے ہیں تو میں نے ٹیم بیلڈنگ پہ میں کتاب پڑھا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ ایڈم گرینڈ نے جو تحقیق کی ہے کیونکہ یہ organizational psychologist ہے بنیادی طور پہ business میں پڑھاتے ہیں organization کی psychology تو جو انہوں نے تحقیق کی اس کے ساتھ gates foundation کے ساتھ اور شاید google کے ساتھ تو اس کا ذکر تھا کہ انہوں نے وہ تحقیق کی اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کون سی teams جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں اور کون سی team ناکام ہوتی ہے حالانکہ دونوں teams میں کابل ہوتی ہے تو اس طرح آپ کے ذہن میں ایک بندے کا شکل آتی ہے تو یہ کافی مقبول ہیں اور ویسے بھی psychologist جو ہیں ان میں چونکہ زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے بنسبت دوسرے science کے شعبوں کے کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز مقبول ہو جاتی ہے تو ہر طرف وہ نظر آتے ہیں کان بین بھی psychologist ہیں ابھی جارڈن پیٹرسن بھی psychologist ہیں ڈینیل گولمن بھی psychologist ہیں کیونکہ اصل میں ان کو یہ ہنر پتا ہے کہ لوگوں کو connect کیسے کرے ہیں on the other hand جو ویسے science دان ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں لیکن وہ ابلاغ کے لیے پھر وہ سہارا لیتے ہیں موماً کوئی writer کا اب جیسے کتابوں کا ذکر ہو رہا تو میں وہ کتاب پڑھا تھا book of why جو ڈوا پرل کی artificial intelligence تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک writer کو لگا ہے تاکہ وہ اس کو آسان ان کو پہلے سے یہ پتا ہوتا ہے یہ لکھ لیتے ہیں generally US میں culture یہ بھی ہوتا ہے جو hardcore academics ہوتے ہیں وہ کسی journalist کو ساتھ ملا لیتے ہیں so وہ جو journalist کی language ہوتی ہے they understand the audience کہ ہم نے کیسے appeal کرنا ہے ہم نے communicate کیسے کرنا ہے تو I think یہ psychologists یہ لکھنے میں because they understand the human behavior so accordingly وہ influence کرنا جو ہے انہیں زیادہ اچھے طریقے سے آتا ہے وہ جو آپ team building میں ذکر کر رہے تھے وہ میں بھی جب اس میں پڑھ رہا تھا وہ ایک concept اس پہ بھی کسی وقت بات کریں گے جب organizations پہ آئیں گے وہ concept ہے psychological safety کا تو he has mentioned that in google جو اس نے psychological safety پہ کام کیا project Aristotle کے نام سے اچھا چلیں یہ تو discussion ہو گئی کہ ہم آثر کو introduce کروانا چاہ رہے تھے نئی کتاب کرنا چاہ رہے تھے کی کمی ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم سوچتے نہیں as a system نہیں سوچتے as individual نہیں سوچتے تو I would always mention thinking جیسے میں نے ایک دفعہ ایک article لکھا تو میں بڑے عرصے سے کہتا تھا کہ ہماری state جو ہے وہ thinking state نہیں ہے تو I always mentioned this word thinking لیکن یہ think again اور thinking جو ہے اس میں کیا اس نے difference جو ہے وہ بتایا ہے کہ how can we differentiate if we say thinking and if we say think again ہاں جی یہ جو فرق ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اس چیز سے کہ انہوں نے ایک چیز کہیا ہے وہ یہ کہیا ہے وہ پہلے سے موجود ہے کہ لوگوں کیا جو صلاحیت ہے اور لوگوں کی جو اعتماد ہے وہ ایک دوسرے سے الٹ ہوتی تو جون جون ہمارا اکثر ہماری جو ہمیں اعتماد ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے انسان نے اگر اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا ہوتا ہے وہ سروائی بھی نہیں کر سکتا ہے تو جتنے بھی انسان پھیر رہے ہوتے ہیں ادھر آگے پیچھے بھی پھیر رہے ہیں شاعر میں پھیر رہے ہیں ملک میں پھیر رہے ہیں وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں خوش نیت ہیں اور ان کے لئے ان کے اندر بڑا جذبہ ہے اور وہ سارے ہی بڑے قابل ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک کا بھی جو حال ہے وہ بھی سامنے ہیں دنیا کا حال بھی کچھ ایسا خاص نہیں ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں تو دنیا میں پھر برائی کہاں سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے میں کچھ نہ کچھ تو خامی ہے اور وہ جو خامی ہے وہ اس کو ایڈم گرینٹ اس طرح سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خامی کوئی پرفیکٹ تھنکنگ کچھ نہیں ہے یعنی کوئی ریسپی نہیں ہے کہ یہ تھنکنگ صحیح ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہے ہر چیز کا ایک پس منظر ہے وہ اس میں صحیح اور غلط کی بحث میں جائے بغیر اصل یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی سوچ کو روک لیا کسی نہ کسی حوالے کیونکہ انہوں نے اپنی سوچ کو روک لیا ہے اس لیے وہ پھر اس کے بعد دوسری سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ میرا یقین ہے یہ میرا بلیف ہے اور وہ اس سائیڈ پہ پھر وہاں پہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ ذرا سا رکھیں اور وہ سوچیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا میں دوبارہ اگر سوچوں تو اس میں میں کچھ تبدیلی لے آؤں گا تو شاید ہمارے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ حال تو نہ ہوں وہ کام ہو جائیں بلکو ٹھیک ہے ای ٹھنک اس میں بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ وہ thinking again میں یہی ہے کہ جب آپ ایک چیز سوچ لیتے ہو تو آپ اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہو کہ اس سوچ کو بدلنے کا جو ہے نا اس طرف نہیں جاتے ہیں لیکن سوچ کی بدلنے کو ایک دو ڈیفرنس ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں وہ فیمس ہویا ہوا ہے سوچ کو بدلنے کا جو ٹرمنالوجی ہے وہ فیمس ہویا یا یو ٹرن کے نام سے لیکن وہ یہ جس thinking again کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ thinking like a scientist اچھا اب ہماری نظر میں ہم نے چونکہ بچپن سے وہ سائنس کی کتابیں پڑی ہوتی ہیں تو ہم ہمیں پتا ہے کہ سائنس وہی ہے جو سائنس کے experiment کر رہا ہے جس نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے فیزکس کیمسٹری کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں you can be a scientist think like a scientist in everyday life تو اس کے بارے میں بتائیں ذرا کچھ تھوڑا سا کہ وہ کیا concept ہے اور کیسے پہلا جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کون ہیں وہ ہے identity تو جب آپ سیکھنے کے learning کے پوچھنے کے سفر میں ہیں تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کون ہیں تو ویسے تو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہمارے پروفیسر ہیں سینئر وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں لیکن پھر سٹوڈنٹ کہنا کا کافی نہیں ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سٹوڈنٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے سیکھنا باقی ہے لیکن آپ کی سیکھنے کی جو اپروچ ہے وہ کیا ہے تو جس طرح بڑے سارے رائٹر ہیں وہ ایک فریم ورک دیتے ہیں تو انہوں نے جو فریم ورک وہ ہے کہ لوگ تین طریقے سے سوچتے ہیں ایک وہ سوچتے ہیں یا اپروچ کرتے ہیں لرننگ کو ایز ای پریچر تو وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے پتا ہے میں اس کوئی تبلیغ کرتا چلا جاؤں گا اور میری باتوں کا اثر ہوتا چلا جائے گا کچھ پہ اثر ہوتا ہے کچھ پہ اثر نہیں ہوتا لیکن میں اچھا آدمی ہوں ایسے لوگ زیادہ تر اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ تبلیغ اس سنس میں نہیں مذہبی سنس جو سوچ لیا انہوں نے کہا اپنی بات کو دہراتے رہے دوسرے کچھ لوگ ہیں وہ اپنے علم کا انتقام لے رہے ہیں لوگوں سے وہ جو ان کو آتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں اس کو انہوں نے تبلے جنگ تبلے جنگ کی طرح انہوں نے پکڑا ہوئے اور وہ اس کو لہراتے پھیرے ہیں یہ پروسیکیوٹرز ہیں یہ سزا دینا چاہتے ہیں نا جاننے والوں یہ چاہتے ہیں کہ ایک جیل ہو جس میں جو کام پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ اس کو ان میں دھکا دے دیں اور خود جو ہیں گلیاں ہو جان سنجیاں مرزا یار پھیرے کی طرح جانا پھیرتے رہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن یہ کہ ان کی سوچ جو ہے نا وہ کافی ان کی اپروچ جو ہے نا وہ سزا دینے والی یہ پروسیکیوٹر پروسیکیوٹر یہ وہ لوگ ہیں جو کینسل کلچر کے نام پہ سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت غلطیاں ڈھونڈتے ہیں میں ایک دفعہ ایک ویڈیو میں بنا رہا تھا تو اس میں میں نے یہ جو کیمرا پڑھا ہے نا یہ اگر اس کو میں میررے ریمیج میں رکھوں نا تو یہ الٹا نظر آئے گا تو میں چائے پی رہا تھا تو انہوں نے مجھے سپیشلی کہا کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے آپ بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے غور کیا ہوتا ہے تو یہ آئینے میں میری نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ دائیں بائیں نظر آ رہی ہیں لیکن آپ اتنا کون سوچیں سہی ہے ٹھیک ہے تو ان کو جلدی زیادہ تھی تو اکثر لوگوں کو جلدی زیادہ ہے پروسیکیوٹر میں تیسرے لوگ ہیں جو تحقیق کی طرح سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے پتا ہے یہ بھی مشکوکی ہے لیکن جب تک مجھے یہ اگلی چیز نہیں پتا چڑے گی میں اس کو اسپیک کروں گا اور اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا اور آگے جا کے میں کوشش کروں گا اور ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے نظریات اور خیالات کے غلط ثابت ہونے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں تو یہ ایڈم گرینڈ نے کوٹ کیا دینیل کانمین کہ جب میں نے دینیل کانمین کی ایک تھیری غلط ثابت ہوئی تو وہ بڑا خوش ہوا بلکہ صحیح کہ جی میں جو ہوں مطلب اچھا ہے شروع میں ہی غلط ثابت ہو گئی بعد میں غلط ثابت ہو گئی اور وہ بھی دینیل کانمین کو جو ہے وہ اپنی غلطی کا جو ہے نا احساس ہونے سے خوشی ہو رہی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا سائیکالوجست ہوں تم سے اور میں اس کو سنبت کروں اس پہ ویسے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہت ہے بھی ذکر ہونا چاہیے کہ نسیم نکلس طالب کی اور ایڈم گرینڈ کی بڑی بحث جال رہی ہے نسیم نکلس طالب جہاں وہ بھی بڑے اگریسیف قسم کے ایکسپرٹ ہیں تو انہوں نے ایڈم گرینڈ کو کہے کہ میں آپ کی ریسرچ کو مانتا ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک الہیدہ دسکشن ہے لیکن ایڈم گرینڈ اس پہ وہی ٹکنیک لگا رہے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہیں لیکن غور تو کریں ذرا لیکن نسیم نکلس طالب کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بلکل صحیح یہ فیصلہ آپ خود کر لیں دیکھ لیں ان کو بھی اور ایڈم گرینڈ کو بھی تو یہ ایڈنٹیٹی بڑی ہے کہ آپ کون ہیں تو جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کون ہیں تو آپ کی اپروچ جو مجھے اس میں بڑی اچھی بات لگی وہ سائنٹیفک والے پہ آتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ ایون انٹرپنیورز کو جب سائنٹیفک تھنکنگ سکھائی تو ان کے ریزلٹس امپروو ہوئے کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے باعث آ جاتے ہیں آپ کنفرمیشن باعث چاہتے ہیں ڈیزائرابلیٹی باعث ہے تو جب آپ نے سوچ لی ہے آپ کہتے ہو یہ میرا آئیڈیا تو بڑا اچھا چلے گا اور اس کے بعد آپ بزنس سٹارٹ کر دیتے ہو لوگ آپ کو بہت بتانے کی کوشش کرتے ہیں مارکیٹس میں نئے سینریوز ہی مرج ہوتے ہیں لیکن آپ بڑھ کے نہیں دیکھتے ایسے ہی ہے اب اسی طرح جو ہے وہ اس نے دوسری جو اب ان کی اس نے کہا جب ان کو کیا ہائیپوتسس کرنا سکھایا ہے ان کو ٹیسٹ کرنا ڈیٹا کے اوپر آنکھیں کھولنا اور کیریئر کے بارے میں بھی اس نے ایک بات کی ہے وہ جو ایک ڈاکٹر تھا جو ساری عمر اس کا قزن تھا شاید وہاں جی ان کا قزن تھا کہ کیریئر کے بارے میں تو وہ بڑی خوبصورت بات ہے میں ویسے بار بار سب کو کرتا ہوں وہ یہ ہے اور میں یہی میں ساتھ پھر ایک واسطہ دیتا ہوں سب کو کیونکہ میں کیریئر پر تھوڑا سا بات گفت کو کرتا رہے تو وہ یہ ہے کہ خدا کے لئے آپ بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ آپ بڑے ہو کا کیا بنیں ہاں وہ بھی کرتا ہے اس میں بات یہ کہ یہ نہ پوچھا کریں کہ یہ نہ پوچھا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈنٹیٹی کو ان کے اوپر فکس کر دیں جب ایک آئیڈنٹیٹی کو آپ ان کے اوپر فکس کر دیں گے تو وہ اس آئیڈنٹیٹی کا وزن جو ہے وہ اٹھا کے چلتے رہیں پھر جب وہ اس آئیڈنٹیٹی میں ہر بندہ ہر کام تو نہیں کر سکتا تو یہ جو فکسنگ آف اگین اس کے سر پہ ایک ٹوپی ہے کہ آپ نے پائلٹ ہے یا آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ یہی سی ایس ایس ہیں یا آپ کچھ اور ہیں تو وہ بڑا خطرناک کام ہے اور اسی لیے وہ یہ کہتا ہے بہرحال اس پہ وہ آپ خود سوچئے اپنے رائے سے کہ یہ جو لانگ ٹرم پلیننگ ہے کیریئر کے حوالے سے یہ کچھ زیادہ سودھ مد نہیں ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہوں لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے وہ ہے ٹارگٹ اور ویژن کا فرق ایک ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ میں پانچ سال بعد ادھر پہنچوں کا دس سال بعد ادھر پہنچوں کا پندرہ بعد ادھر پہنچوں وہ ٹارگٹ فکسیٹڈ آپ ہو جاتا یہ ہے کہ آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے لارجن کہ میرا ویژن یہ ہے آپ کا ویژن یہ ہے کہ میں لرنگ کو ایکسلریٹ کروں گا اس کے کئی ٹارگٹ بن سکتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ میں ایک سال بعد یہ کر کے چھوڑو اور نہیں ہوا تو میں فیلئر ہو جائے بلکہ صحیح تو وہ کیریئر پہ یہ گفتگو کرتا ہے اور کیریئر کے ساتھ دوسری گفتگو جو ہے وہ سکولنگ پہ کرتا ہے کہ جس طریقے سے اور اس میں وہ بڑی ایکسسائز بتاتا ہے کہ مثلا آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ٹیبل پہ باقی باتوں کے علاوہ یہ گفتگو کریں کہ کون کون سی میٹس ہیں جو بسٹ ہو سکتی بلکہ ٹھیک اور بچوں کے ساتھ پھر یہ گفتگو کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو وہ سمجھتے تھے ٹھیک ہے اور وہ غلط ثابت ہوئی ہیں پھر وہ کچھ سکولوں کا حوالہ دیتا ہے امریکہ میں جنہوں نے اناؤرثروس ٹیچنگ کی اور یہ ہمارے ہاں بھی گفتگو ہے ابھی ہم اس پہ فسے ہوئے ہیں کہ جی سلیبس یہ ہونا چاہیے یہ وہ ہونا چاہیے دنیا یہاں پہ پہ پہنچ ہوئی ہے کہ سلیبس ہونا ہی نہیں چاہیے آپ ایکسپلور کرنے دیں بچوں کو اور وہ ان کو ظاہر ہے ان کی ایج کے حساب سے ہوگا جس ایج پہ وہ ہیں وہاں کے خاص لرننگ آؤٹکمز ہوں گے مگر بائے اور لارج یہ ہو کے وہ جتنا ایکسپلور کریں گے مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو پھاڑے یاد کریں ایک دونی 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 چار لیکن مقصد تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ان کے اندر یہ سکیل آئے کہ کریوستی تجسس آئے وہ آگے ایک ان کے ہاتھ میں ٹول ہے بلکو ٹھیک ہے یہ نا باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میرے حال میں تھوڑے سے آج ہم ذرا لوگوں سے زیادہ انگیج کریں گے صرف میں لاسٹ جو مجھے اس کی ایک بڑی اچھی بات لگی وہ یہ ہے جو ایوری ڈے لائف میں ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیچویشنز فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس نے بات کی ہے کہ جو جو ہیٹیڈ ڈیبیٹس ہوتی ہیں آن سرٹن ایشوز جیسے اس نے کہا کلائمیٹ چینج ہے کہ اب کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے وہ بہت ایگزسٹ کرتے ہیں کنزرویٹیو پرسپیکٹیو کیا ہے پروگریسیو پرسپیکٹیو کیا ہے آمیرکا کی اس نے اگزیمپل دی کہ وہاں پر جو ہے وہ پری سکولنگ گن کنٹرول ہے تو اس نے بہت ساری چیزیں وہاں ڈسکس کی پاکستان کے کیس میں بھی ہم ایسی ہزاروں مثالیں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی ہیٹیڈ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ ابھی جیسے افغانستان پہ چل رہا تھا پاکستان کی پالیسی کیا تھی انڈیا ہمارے ہاں زیادہ فارن پالیسی انٹرنیشنل ریلیشن سیاست پہ زیادہ یہ بات ہوتی ہے سو اس کے اندر اس نے بڑی اچھی جو باتیں کی وہ اس نے آرٹ آف نیگوسییشن کو بھی ٹچ کی ہے تو یہ ہمارے ساتھ یہ وقاس سب بیٹھے ہیں انہوں نے ایک ایم ای ٹی سے کورس بھی لیا ہوا ہے آرٹ آف نیگوسییشن کے تو یہ وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ بھی کہتے ہیں تو اس میں بتائیں جو تریڈیشنل مینجمنٹ میں آرٹ آف نیگوسییشن پڑھایا جاتا ہے versus the way he has discussed کہ آپ ڈیبیٹ کریں کیسے I think وہ بڑی practical ہے لوگوں کے لیے جو guidance ہے وہ تو ظاہر ہے نیگوسییشن تو ایک specific ہو جاتا ہے لیکن میں زیادہ ٹچ کرنا جاؤں گا conversation بلکو ٹھیک ہے اور conversation سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں because negotiation تو اس کا لنک ہے stake سے بلکو ٹھیک ہے کہ آپ کا کوئی stake ہے اور اس کو آپ نے divide کرنا ہے اور کتنا divide کریں گے کس ساتھ جائیں گے کس کو کتنا share ملے گا میں صرف یہ اور لوگوں کو اس میں جو اس کی بڑی ایک counter intuitive سی تجویز تھی وہ تھی اور میں ابھی تک اس کے گرد میرا سر جو ہے وہ پھر رہا ہے کہ میں settle نہیں ہو سکا کہ اس نے کہا کہ binary issue کو نا complexify کریں یعنی لوگوں کو complexity سے introduce کریں بلکو ٹھیک ہے بائی انڈ لارج بائی جو جائے اس کے یہ بات کریں کہ gun control ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے shades پر discussion کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ listening کے بہت اچھے اس میں بات ہے میں جو اس پہ میں بات اپنی ختم بھی کروں گا اس سے بڑا سیکھ ہے پہلی بات تو یہ تھی کہ میں کوئی اچھا listener نہیں تو میں ہمیشہ اسی چکر میں ہوتا ہوں کہ میں بتا دوں لوگوں کو تو میں نے اس پہ شروع کیا کہ لوگوں سے سننا کتنا ضروری ہے اور جب آپ سنتے ہیں تو اس کا سب سے اہم طریقہ یہ کہ آپ لوگوں سے سوال پوچھیں اس نے تین سوال بتائیں میں آپ کو تین مسائلیں دیتا ہوں اس پہ ختم کرتے کانورسیشن پہلا سوال اس نے کہا ہے کہ جب لوگ کوئی بندہ ایسی بات کرتے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس سے ہمیں پاکستان میں انگریزی رائٹ کرتے نہیں چاہی کوئی بات تو آپ اس کے بجائے جب وائے کہتے ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو گا جب اس کو کیسے پوائنٹ میں جائے گا اس کو پتے چلے گا کہ جو ہو رہا ہے وہ کسی وجہ سے ہو رہے ٹھیک نہیں تو یہ بس لوگوں کو فائرنگ سکارڈ بڑی اچھی چیز ہے یعنی بیسے فائرنگ سے بندے سائید بک کے سامنے ایسے لائن لگی ہو اور ہر مہینے دو چار بندے جو فائرنگ سے کیا جائے اے فلاں مول کو بھی میں نے ان کو کہا کیسے تو انہ نے کہا بس فائرنگ گھر کے بندے کو کر دیں میں نے کہا نہیں بندہ آئے گا کہا جی پکڑیں گے میں کہ کہتے ہیں تفتیش کریں گے میں نے کہ کیسے کریں گے میں آپ کی چوری ہوگی بندہ کیسے پکڑا جائے کہتے ہیں جی وہ تو ڈھوڑیں گے تو جب میں اس کو کیسے کیسے پتہ چل گیا تو اس کو یہ پتہ چل گیا میرے دوست کو بڑے سینئر آدمی کہ یہ پروسس کی بات ہے دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں سے پوچھیں آپ کی یہ رائے ہے مجھے کسی نے کہا کہ پولیس میں فیمل نہیں آنی چاہیے مجھے شروع پہلے بڑا غصہ چڑھتا تھا چاہل آدمی آسی باتیں کرتے پھر میں نے کہ نہیں میں نے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے آپ یہ بتائیے کہ کون سی ایسی ایویڈنس ہیں جو آپ کی اپنی کو چینج کرتی چینج ہے کیونکہ میری مفروضہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں کسی ایویڈنس کی چلے میں اس پہ سوچتا ہوں یہ سٹیپ تھا تیسرا یہ سوال کریں کہ آپ کو یہ ایڈیا آیا کھا سے مجھے کسی نے کہ یہ جو وزیفے پہ جاتے امریکہ یہ سارے امریکہ کے ایجنٹ بن جاتے آپ کے بارے میں لکھر ہو تھا صحیح پہ جو لوگ جاتے ہیں یہ امریکہ کے ایجنٹ بن جاتے تو میں نے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا تو ان کو یاد نہیں تھا کہ میری سورس کیا تو میں نے کہ آپ سورس ڈھونڈی ہے کہ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے تو یہ تین سوال ہیں جو آپ کی conversation میں سے bitterness نکال لیتے بلکل اصل میں تو جب conversation میں سے bitterness نکل جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اصل میں غصہ چڑھتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ بندہ یہ کیوں نہیں سوچ رہا غصہ تو سارا یہ ہی ہے بلکل صحیح ہے بلکل اگر یہ سمجھتا ہوں میں فور دیسکلیمر اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ میری اردو بھی ٹھیک ہے لیکن میں انگریزی کا بہت زیادہ ہوں پرموٹ کرتا ہوں میں انگریزی پڑھنی جائے لیکن اگر غصہ چڑھنا شروع ہو جائے تو میری تو گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری جو بلیف ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں یہ کافی ساری کچھ چیزیں تھی میرے ہمیں موقع ملا تو ذرا اس کو میں اور بھی جو مجھے اچھی لگی جنرل جو اس قسم کی بکس ہوتی ہیں وہ بہت میکرو پر رہ جاتی ہیں آئیڈیا میکرو ہے لیکن اس نے بہت سپیسیفک اگزمپل ڈسکس کی گلتیاں ہماری نکالیں گی ہمارا کیریئر ہتم ہو جائے گا تو پیپل ورنٹ فیلنگ سیف کہ وہ اپنی گلتیاں لے کے جا سکیں تو اس نے ان کو کہ ملینڈا گیٹس کو کہ آپ خود ایک دفعہ آکے ان کو بتائیں کہ آپ کو کیا پتا نہیں ہے جو مینجرز اور لیڈرز ہوتے ہیں جب اس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ٹیم کے اندر ایک سیفٹی آتی ہے تو پھر آپ گلتیاں کرتے ہو تو آپ گلتیاں کر کے آ جاتے ہو کہ میں نے گلتی کی ہے چھپاتے نہیں اور یہ ہمارے جو مردانہ معاشرے ہیں ان کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد کہ یہ تو کبھی غلطی نہیں کریں گے یہ روئیں گے نہیں ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوگی تو وہ بھی ایک ایک ایسی چیز ہے جو غیر فطری سی ہے تو ہم سوال لیتے ہیں آج زیادہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تفسرہ بھی لیتے ہیں پولیٹیکنگ تیسری بھی چوتھا تیسرا چوتھا میرا پولیٹیکنگ ٹھیک کہہ رہا ادھر ہی چلے جاؤں ایک اور اس میں چیز ہے بہت ایپ ایپ سکیل کو بچوں حکست چیز ہے آپ کریں مجھت سکیل اور سکیل آپ ڈی wilderness کے نارویج اسم پرابیم ہے کہ انیسی کنسیلر دیس مطلب یہ اگر آپ نہیں کریں گے سائنٹیفک موڈ میں نہیں آئیں گے تو ایمن اپندیس اکنالیج ان انکرمیشن پرابیم ہے کہ پشیو فردر انٹو پروسیکیوٹر موڈ جیسے ایکزیکلی تو یہ نالیج کا جو وہ ایلیمنٹ سمکنی سو مچ اور نالیج اسم پرابیم ہے تو یہ اس میں اچھیک بات ہے یہ اس نے جو اس کی ایکزیمپل بڑی اچھی دی ہے نا وہ چونکہ اگر آپ پڑھیں گے نا جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ایک اور آثر جس کو ہم والٹر آئزیکسن کو بھی ڈسکر جو آئینسٹائن کی بائیو گرافی ہے تو جو اس کے اندر اس نے آئینسٹائن کا ذکر کیا ہوا ہے وہ یہ ہی ہے کہ آئینسٹائن ہیمسیلف چیلنج جو ہے وہ ساری جو مین سٹریم فیزکس ہے اور کوانٹم میکینکس اس کی وجہ سے فیزکس اس کی وجہ سے ایوالو ہونا شروع ہوئی لیکن جب وہ ایوالو ہو گئی تو ہی واس اگینسٹائن تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا سزا دی ہے کہ آثورٹی کے حلاف جو ہے بات کرنے کی اب اللہ تعالیٰ نے خود مجھے آثورٹی بنا دی ہے گاڈ ہیز میڈ می آثورٹی اس میں جو آپ کا پوائنٹ ہے نا وہ میرا خیال ہے تو وہ اکثر چونکہ نالیجیبل لوگ جو ہیں ان کے پاس انفرمیشن زیادہ ہے اور ان کا پروسیسر تیز ہوتا ہے وہ ریٹریف بھی جلدی کر لیں تو آپ ریٹریف فوراں کر لیں گے اب فور ایجامپل یہ یہ یونیورسٹیز میں زیادہ آتے ہیں اب سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سوال کر رہا ہے سٹوڈنٹ کے پاس تو اتنا ڈیٹا بیس نہیں ہے تو وہ جو تیچر ہے وہ فوراں ہی ان کو کسی نہ کسی مثال سے سنب کر کے تو ان کو دو کام ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ گروت نہیں ہو رہی اس سارے ایشو پہ اور دوسری یہ کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ سنب ہو رہا ہے تو یہ ہمارے ایک بڑا ایشو ہے اور ہمارے ہاں ہم آپس میں یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور اب مثلا ہم openly آپ comment بھی کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کتابیں ڈسکس کریں اور یقین کریں کہ مجھے نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایسی دس بارہ کتابیں ہوں جو کہ recently جنہوں نے scholarship میں کچھ add کیا ہو یعنی add کیا ہو تو زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہیں social sciences میں at least science کا تو مجھے اتنا idea نہیں ہے وہ اپنے پچھلے کام کو ہی repeat کر رہے ہیں کیونکہ نئے کام کے لیے جتنی cognitive load چاہیے تھا وہ شاید اس کی بجائے اس نے ایک teacher کا بھی ذکر کیا ہے نا وہ جو ہر سال جو ہے course نیا introduce کراتا ہے ہر سال نیا course تاکہ وہ اپنے آپ کو challenge کرے اور وہ وہی course نہ ہو ہمارے ہاں تو سلائیڈیں بھی وہی ہوتی ہیں جو آٹھ دیس سال پرانی ہیں تو جی اور کوئی آپ جی میں نے آج پہلی meeting آپ کی میں نے دین کی ہے اور بک کریویو بھی میں نہیں پڑھ سکا اور بک بھی نہیں پڑھ سکا کیونکہ پس جس ٹک میں meeting کا case لینا چاہ رہا تھا میرا question یہ ہے کہ جس طرح سے آپ discuss کرتے ہیں تو parameters کیا ہوتے ہیں کس طرح select کرتے ہیں کہ کون سی بک ہمیں discuss کرتے ہیں اصل میں آپ وہ آپ کے آنے سے پہلے ہم اس کو کر رہے تھے لیکن میں اس کو دھوراتا ہوں وہ یہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ تھا کہ immediately کوئی تو discuss کریں لیکن ابھی تین ہمارے ہیں criteria پہلا یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ نئی ہو نئے کے پیچھے ہمارے سوچ یہ ہے کہ چونکہ نئی کتابیں جو ہیں وہ زیادہ تر پرانی تحقیق کو یا پرانی چیزوں کو include کریں گی تو وہ دوسرا یہ ہے کہ کتاب ایسی ہو جو کہ multi disciplinary ہو زیادہ تر زیادہ subjects کا وہ احطہ کر سکے تاکہ ایک general readership ہم develop کریں اور تیسرا یہ ہے کہ موضوع اہم ہو لیکن وہ عام فہم لکھی گئی ہو تاکہ ساری age کے لوگ اس کو پڑھ سکیں ظاہر ہے اسی میں سے جو لوگ اسی کے مطابق اسی میں سے جو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں management related وہ اسی میں سے بہت dense کتابیں بھی نکال لیں گے لیکن عام view میں یہ تھا کہ ہم ایک عام فہم لیکن ساری چیزوں کا زیادہ چیزوں کا یادہ کرتی ایک نئی کتاب کو دیں اور اگر وہ اس کا رائٹر مشہور یا معتبر ہو تو وہ بھی اچھا ہے میں ریسنٹی پاکستان شفت ہوں پاکستان سے بہت چل میں تھا تو میں بہت آسانی سے منگوا لے جاتا ہے بکس امازون سے select کرتا تھا آسانی سے courier کے پر ہوا جاتے گی لیکن جب سے پاکستان شفت ہوا امازون آرڈر کیا دو شکمنٹس میری miss ہو گئی گم ہو گئی کہہ چب ہوئی ہیں تو پاکستان انٹر ہوئی ہیں اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا اس کے بعد پھر میں آڈیو بک پہ چلا گیا اور اس طرح سے چیزوں پہ چلا گیا تو یہاں پہ جو امازون کی بکس ہیں ان کے اویلیبیلیٹی کی کیا صورت ہے حال پاکستان میں یہ تو احمد سعید صاحب بتا سکیں گے ہم بڑے جو ہے نا کرتے ہیں کیا کہنا چاہیے جگار لگا لگا کے مگواتے ہیں جن کو سو جب نئی بکس آتی ہیں تو جنرلی ریویوز ان کے چھپنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو جنرلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایکانومسٹ میں سے دیکھ رہتے ہیں آپ فینینشل ٹائمز میں نیو یورک میں آ جاتے ہیں سو بکس آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سب کو فون کر کے پاکستان میں ڈونڈتے ہیں تو ملتی نہیں ہے جنرلی تو جو لوگ ہارڈ کاپیز پڑھنے کا شوق ہے تو آئی ریڈ ہارڈ کاپیز جو ہے نا جنرلی تو پاکستان میں لوگوں نے ہارڈ کاپیز اسی لیے پڑھنی چھوڑ دی ہیں کہ ملتی نہیں ہے تو اس کے بعد میں کبھی کوئی باہر سے آ رہا ہوں اسے مگواتے ہیں کچھ اور دو تین نہ ایدھر کوئی وہ ہیں آن لائن پلیٹ فارمز ہیں تو وہ ڈیلیوری کرتے ہیں تو وہ ڈیلیوری چارجز کافی ہو جاتے ہیں اور ٹائم بھی لگ جاتا ہے تقریباً مہینہ لگ جاتا ہے سو کوئی دو تین پلیٹ فارمز ہیں جن سے میں جنرلی آرڈ کرتا ہوں اور ٹیکس لائک امانتھ ہر سو تو کئی دفعہ وہ بائے شپ جو ہے وہ شپمنٹس آتی ہیں اور اس سے ان کے ڈیلیوری چارجز تھوڑے کام ہو جاتے ہیں سو کئی دفعہ یہ جو بک شاپس ہیں لیبرٹی یہ سائید بکس والے ان کو کہیں تو یہ مگواہ بھی دیتے ہیں تو that is also a possibility اگر آپ ان کو کہیں نا احمد صاحب کو تو وہ مگواہ دیتے ہیں تو وہ مگواہ دیتے ہیں جنرلی وہ مگواہ دیتے ہیں اگر کوئی ٹیچر ہو کوئی سکول میں یونیورسٹی میں پڑھانا چاہ رہے ہوں یا وہ سمجھتے ہوں کہ یہ بک جو ہے زیادہ اخری دیں گے بھی لوگ تو وہ بھی دے آسک ٹیچرز کہ آپ بتا دیں ہم پھر زیادہ قوانٹیٹی میں لے آئیں گے so that's also a possibility thank you my name is Vindra Aras I read the book I am a wonderful reader who looks for similarities in the books I've read in the past so while I was reading this book Alvin Toffler was coming in my mind again and again his work on learning and I read it quite long time back so I don't recall the specifics but then again moreover for me I think there are lots of takeaways how I can improve myself as a person personal grooming in that sense and thirdly it's very easy to read compared to noise that had a lot of probability and a lot of data so unless it breaks the tempo it's nice and it gives a perspective a better perspective but it breaks your tempo if you are reading and you're reading to take time off you're not reading for academic purposes so if that's the purpose so that's the difficulty this was very easy to read and a lot of takeaways will stick for me I think the examples were so relatable despite the examples being quoted from the US they were relatable so they'll stick in my case so that's it but I think I think that's the goal of the students that's the goal of the students that's the goal of the comfort zone کوئی تیسری بھی پڑھ لیں اب جیسے سیلف ہیلپ کی بکس ہے میں کوئی سیلف ہیلپ کی بکس کے کوئی خلاف نہیں ہوں کوئی وجہ ہے کہ سیلف ہیلپ کی بکس جو ہے بہت زیادہ مقبول ہیں کوئی وجہ ہے شاید وہ لوگوں کی ایموشنز کو کرتے ہیں لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ دوسری بھی پڑھ لیں ان کے ساتھ تیسری بھی پڑھ لیں کوئی چوتھی کیٹیگری کی بھی پڑھ لیں تو یہ جو چار پانچ چھے کٹیگریز ہیں ان سب کی کتاب جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کوئی مستند ایز ای ٹیکس بک پڑھ لینا اچھے طریقے سے تو آپ کو دو دفعہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ آپ کی گریس پھول تو یہ ہے کہ اپنے سبجیکٹ سے باہر جو ہے ابھی میں نے ایک کتاب منگوائی بڑے درسے سے سوچ رہا تھا تو وہ میتھمیٹکس پہ ہے میرا خیال ہے نام میتھمیٹکس فور ایوری وان اور اس طرح اب میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں انہیں عرصے سے میتھمیٹکس کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھتے رہنا چاہیے وہ کتابیں بھی جو کہ آپ کو تھوڑا سا پوش کریں بہت زیادہ نہ کریں بہت تھوڑا سا کرتے ہیں دکھ ساب آپ زائد ساب کنفرمیٹری بائس کنفرمیٹری بائس means جو ہماری اپینین کو سپورٹ کرتا ہے چھیک بات ہے ڈیزائر وہ چیز ہے جیسے میں چاہتا ہوں کتنا پارٹی من کر جائے اچھا ہم میں سے ہر کوئی کلیم یہ کرتا ہے کہ ہمارے اندر نہ ڈیزائری بیلیٹی بائس ہے نہ کنفرمیٹری بائس ہے یہی بات ہے ہم ریشنل ہیں ہاں ریشنل ہیں ہاں ریشنلیٹی بائس ہاں جی ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز جو ہے اور پھر جیسے ہم کبھی کنورسیشن پہ آتے ہی نہیں ہیں تو جب وہ ہماری جیسے آپ پوچھ رہے تھیں یا یہ کیسے اچھا وہ میرے سے پوچھتا بھئی کیسے آپ کیسے کیونکہ ہم نے کتاب میں پڑھ لیا کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک کر دے گی ہم نے مل دل فیلمنٹ کوئی سٹیٹمنٹ ریپورٹ کر کے کوئی عمر اس کی بیس پہ ہم اپنی سٹیٹمنٹ بیروکریٹس کے بارے میں یا وہ ہمارے بارے میں تو اس میں سے جو لاسٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ جی اس کا لاسٹ چیپٹر ہے جو پریکٹیکل انگیشن ہے اور تین پارس میں اس کو نیوائیڈ کرتا ہے وہ ایک پرسنل ایک انٹر پرسنل اور کلیکٹیو کلیکٹیو یہ ایک چیز تھی اس میں جو آپ بات کر رہے تھے عمر کے جی وہ جو ہے بکس تو طالب تو یہ کہتا ہے کہ اگر میری بک کسی کو بغیر اٹینٹیو ہوئے سمجھ آجائے تو مجھے بک لکھنے کا مزہ نہیں آیا اس کی انٹی فریجرال جائے نا ہر کلیکٹ بندہ گم ہو جاتا ہے کلیکٹ ہے ایک ہوں سکین ان دا گیم تو بڑی احسان ہے سکین ان دا گیم وہ بڑی احسان ہے نہیں وہ ویٹکنسٹائن تھا فلوسفر تو وہ کسی نے اس کو کہا کہ مجھے آپ کا کام سمجھ آگیا اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا اگر آپ کو سمجھ آگیا پھر ٹھیک نہیں ہوگا بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے کہ بیئنگ رانگ is always good آپ کو پتا چلا ہے کہ میں جیسے سوچ رہا تھا جو کچھ کر رہا تھا جیسے بلیک پیری وہ کہتا ہے کہ آوڈ آف مارکیٹ ہو گیا جس بکاوز اس کو یہ نہیں ہوا کہ بیئنگ رانگ ہم 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 کو یہ تھا کہ بھئی وی آر جو ہے وہ ایو بیٹرز کو نام سے کمپیٹ کر پائے ہم ٹھیک ہے تو اس میں تعلق کی بکیز دیکھر وہ یہ پرل کی بک ہے نا فرک شاہ بیٹا تھا ڈینی اٹھا جی بنکل ٹھیک ہے تو بک اکھوائے بھی مشکل والی مشکل ہے وہ جو ہے جو ہے نا وہ ساری جنیٹکس اور اس کی ہاں میتھ اس میں کافی ہے مجھے اس میں یہی چیز تھی کہ جی ایک تو اس نے ایک آپ کو جو ہے جیسے آپ نے کہا کیسے جو پوچھنے کا سطائر ہے اور جو بائسز جس سے ہم سفر کر رہے ہیں آئیم سفرن پران ڈوز بائسز جب بھی میں اپنی 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 دیتا ہوں جب بھی میں انیلیسز کرتا ہوں تو ان بائسز کو تب ہی ہم کنٹرول کر پائیں گے اگر ہم بہت اپوزٹ ویوز سنیں گے دن میرے اندر ٹولرنس آئے گی اور میری مجھے ہو گا دوسرے کا پائنٹ اپ میں اس کی سب سے اکثر اپنے ڈسیپلن پہ آتے ہیں میرے اور آپ کے جو ہے اکنومکس والا تو میں کہتا ہوں کہ اکنومکس میں ہر کوئی کسی کو نیم کرتا ہے کہ یہ کنزرویٹیو اکانومیسٹ ہے یا یہ لیبرل ہے یہ پروگریسیو ہے سو سٹل آل آف دا اکنومکس سیز کہ ہم راشنیلیٹی پہ بلیو کرتے ہیں حالانکہ ہر ایک کو پہلے ہی لیبل کیا ہوتا ہے کہ یہ کنزرویٹیو اکانومیسٹ ہے لہٰذا اس نے جو بھی بات کہنی ہے that should be رائٹ لیننگ میرا تھوڑا سا سکتلاف ہے یہ جو کہتے ہیں بچوں کے لیے ٹارگٹس اگر آپ ٹارگٹس نہیں کریں گے یہ ٹھیک ہے تو وہ بائی چانس کو ادھر بن جائے گا کوئی ادھر بن جائے گا میں یہ بھی نہیں کہتا جو انتر کیلئے جو کہ اب جیسے کہ میری بیوٹی میڈیکل میں جانا چاہ رہی تھی آئی ہوپ کہ یہ ہی لگو لیکن اگر وہ ہلکی سے بھی کنفیوز ہوتی کہ چاہ فامیسی میں بھی چلی جاؤں گی یہ نہ ہوا تو زوالو بھی کر لوں گی یہ نہ ہوا تو اگر آپ بیوٹی کہ وہ ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتا کہ اس کا کمپیوٹر سائنس میں کیریئر کم اچھا ہوتا یا اس میں زیادہ ہوتا لیکن یہ جو ٹارگٹ اوریانٹیشن ہے کھیک ہے اس کے لحاظ سے اس نے بھی کوئی زیادہ ایویڈنس نہیں دیا ہوا یہ اس کے بھی ایک لحاظ سے اپینین ہے یعنی یوں ہونا چاہیے ایویڈنس ہے 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 چھیک بات بلکو ٹھیک ہے اور جی کوئی بات کہنا چاہیں کوئی کتاب کے بارے میں جی آپ بتائیے پہلے ان کو بتانے دی کتاب پڑھتے ہیں جنرلی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے جب میں کتاب پڑھ لیکھا ہوں فر اگرمپل میں نے وائی نیشن پیل کتاب پڑھی تو کتاب پڑھنے کے بار ابھی 90% کانٹنٹ میں بھول دکھاؤں اور سیمین حیبیٹس آفائل ایویڈنس ہے کتاب پڑھنے کے بارے میں 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 اپنے مائن کے اندر کی یہ میں نے چیت پڑھی اور میں جو ابھی طرح یہ چیت یاد بھی ہے اور میں اس کو اپلائی بھی کرو اچھا سوال ہے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری یوت کے ذہن میں یہ بڑے سوال ہیں اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے کتاب سے باقی ہمیں اتنی توقعات نہیں ہوتی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ فوری طور پر نہ ہمارے سارے مسائل حل کر دیں مثلا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج مثلا ہم نے اگر فروٹ کھا لیا ہے تو ساری وائٹمن ڈیفیشنسی دو کلو فروٹ سے پوری ہو جائے گی لیکن اگر ہم نے کتاب پڑھ لی دو گھنٹے تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بڑا سپیشل کام ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کتاب ہمارے کھانے کی طرح ہونی چاہیے جس طرح آپ نے تین چار مہینے اگر ایک ڈائٹ کی ایکسرسائز کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ فروٹ ملے گا اسی طرح کتاب کا بھی فروٹ ذرا بڑے آرام سے ملتا ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر فروٹ کیا ہے کہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ کتاب کا نہ کوئی نقصان نہیں ہے یعنی اگر آپ نے کیا زیادہ تک کیا ہو جائے گا نہیں بھی سمجھائے گی لیکن اگر آپ کتاب نہیں پڑھے تو اس موقع پہ بنیادی طور پر ہماری تو یہ میں تو اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بقاعدہ نقصان ہے کسی نے کسی فارم نے دوسری بات یہ ہے وہ ہے جیسے ہماری کلیگ جے کہہ رہی تھی کہ فلان کتاب سے فلان کتاب یہ اسوسیئیٹیو پھر میمری زیادہ تر اسوسیئیٹیو ہوتی ہے تو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو کنیکشنز جو ہے وہ بنتے چلے جائیں گے تیسرا یہ ہے ایک ہوتی ہے پروفیشنل ڈومین ایک ہوتا ہے پرسنل انٹریسٹ اب پروفیشنل ڈومین جیسے میری اب لاؤ ہے کہ اکنومکس ہے پھر ایک پرسنل انٹریسٹ بن جاتا ہے حال اس کا یہ ہے ابھی میں سب کے مدد ظاہر ہے سب سے پوچھتا اس طرح سے نہیں حال اس کا یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں نا فورٹی فائیب منٹس آپ ڈیلی پڑھنے فورٹی فائیب منٹس اور فورٹی فائیب ڈیلی پڑھیں آپ ففٹی پیجز یا تھرٹی پیجز پڑھ لیں تو آپ سوچیں گے کہ سال میں آپ کم از کم دو ہزار پیجز پڑھ چکے ہوں یہ سال ہاں اگر میں صحیح سابق کروں تو یہ پھر آپ کے لئے کافی ہوگا لیکن یہ کہ کبھی ایک پڑھنا دوسری پڑھنا اس کا شاید اتنا زیادہ ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو چینج ہے نا وہ ویل پاور سے زیادہ آتی ہے اور ہیبٹس کو بریک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مثلا ہیبٹس میں بھی بڑی کتابیں ہیں میں نے بیسے بڑے شوق سے پڑھی ہیں چارلز ڈوہیک وغیرہ وہ یہ ہے کہ تین چار مہینے بعد آپ ہیبٹ کو بریک کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں پھر ہیبٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی بڑی دیر بعد آتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کتاب آپ کو فیل گوڈ دے دیتی ہے کہ اچھا یہ مجھے پتا ہے اب پتا ہونے میں اور اس کے ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے مثلا ہمیں یہ پتا چل جائے کہ گاڑی کیسے بنانی ہے تو گاڑی بنانا پھر بھی شاید یا ایون کھانا کیسے بنانا ہے آپ دیکھیں نا کھانے کی کتابوں کی کتاب پڑھ لیں میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کو سم اپ میں اس طرح کروں گا کہ یہ ایک پورا سفر ہے اس کو اگر آپ اپنی لائف کا حصہ بنائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے سمرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر ریگولرلی کنسسٹنٹلی کریں گے تو پھر ویسے بھی آپ باقی کام بھی تو کر رہے ہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا آج ٹویٹر میں چال رہا تھا انہا لائٹر نوٹ کہ وی میٹ آن ٹویٹر یعنی ٹویٹر پہ رشتہ ہو گیا تو اب مجھے نہیں یہ شاید ٹویٹر کا کوئی فائدہ ہو بڑھ میں نے آج تک اس کا کسی سے یہ نہیں پڑھا کہ میں نے میں سوشل میڈیا پہ پانچ سال سے ہوں تو سوشل میڈیا کے نتیجے میں میری یہ گروت ہو گئے اور دو دو آپ اپنا بیٹری ٹائم دیکھے نا تو دو دو تین تین گھنٹے سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں لوگ لیکن کوئی بخصہ یہ حساب کم کرتے ہیں تو کتاب کو اگر آپ اس کا ون تھرڈ بھی کر لیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو اس کے ڈیویڈنٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ لکھتے نہیں ہیں نا تو آپ کی لرنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ لکھنا جو ہے نا وہ آپ کو پوش کرے گا اگر آپ پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں پھر مطلب لکھنا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کوپی کریں لکھنا یہ ہے کہ یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے نا آپ پانچ سو ورڈ لکھ دیں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے وہ پانچ سو نہیں آپ کو کبھی بھولیں گے پھر دوسرے دن لکھ لیں تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے جنرلنگ بغیر پریشر کے ویسے ہی سوچیں کہ آپ کی کیا سوچ اس میں سب سے زیادہ اپنی thinking improve ہوتی ہے کیونکہ mind میں جنرلی جو ہے آپ سوچتے جائیں گے تو وہ ایک direction ہے جس میں چلتی جائے گی تو آپ کو یاد ہی نہیں میں نے کیا سوچا تھا لیکن اگر آپ نے پانچ سو ورڈز لکھ لی ہے نا اگلے دن پڑھیں اچھا یار میں یہ سوچ ہے کوئی خاص مزہ نہیں آیا میں اس کو improve کرتا ہوں اپنے argument کو improve کرتا ہوں تو یہ دو چار پانچ میری نظر میں tips ہیں تو بس اس کو ناشتے کی طرح بنا لیں ناشتے کی طرح بنائیں گے چلیں شاہ بھائی جی دکس چونکہ آڈینس سارے بڑے پڑے لکھتے ہیں نیوری نہیں یوگر ریٹھے ہیں یا میں تو ہم بتا سکیں ہم popular books تو پڑھ لیتے ہیں اور بھی تو بڑی اچھی اچھی کتابیں آتے ہیں تو وہ کیسے ڈگوڈ کریں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بیسٹ سیلرز ہم جو ہے نا وہ پک کر لیتے ہیں تو بیسٹ سیلرز تو بیسٹ سیلرز بڑے اچھے تو ایسا کسی کے ذہن میں بھی کوئی آئیڈیا ہو تو کہ یہ تو ہماری بیسٹ سیلرز ہیں ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ بات بات books ایسی ہوتی ہیں کسی کے پاس بھی ایسی چیز کا کوئی help ہو تو یہ ایک نا میں ابھی ان کو بک ہم جب ڈسکس کر رہے تھے کہ اگلے دینوں میں ہم نے کیا کیا بکس جو ہے وہ اس پہ کریں گے ڈسکس سوری تو اسی میں ایک بک ہے ابھی میں ریسنٹلی اس کا نام ہے ultra learning تو وہ ایک بڑا اچھا concept ہے کہ آپ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس بندے نے MIT سے computer engineering پوری کا course اٹھا کے تو پتہ نہیں چھے مینے میں اس نے وہ کر لیا تھا تو اس طرح کہ انہوں نے کچھ اور بھی ایک دو لوگ بتایا جو learning کو fast track بھی کرنے کی accelerate کرنے کی لیکن و بھی complex ہے وہ جو اس کا ہے نا ultra learning اس میں ہمارا ایک idea تھا وہ بنجمن فرنکلن سے ہم نے لیا تھا جنتو کے نام جنتو وہ یہ تھا کہ پڑا لکھے لوگ جو ہیں وہ کہیں پہ اکٹھے ہوں اور ایک topic ہو ایک idea ہو اور وہ اس پہ literature لائیں مثلا ہم for example ایک topic یہ کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ policy کیسے تو اس پہ لوگ اپنا literature لائیں لوگ اپنا کام لائیں اور اس کے بعد وہ سارے ایک دوسرے سے سیکھیں تو وہ ایک special conversation تھی یہ ایک general conversation ہے اور میری personal یہ ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو کسی طرف لگانا ہوتا ہے تو وہ شاید اس پہ لگیں گے تو شاید آگے بھی مطلب لگنا شروع ہو جائیں گے اور especially اگر لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا میں تو اس سے آگے جانا چاہتا ہوں تو پھر بہت زیادہ rewarding ان کو نظر بھی آجے گا یہ بڑا rewarding کام اور تیسرا یہ کہ اگر ان کو لکھنے کی base پہ نوکری مل گئی یا کچھ آمدن نہیں ہو گئی تو پھر ان کو لگے گا کہ یہ سوچنے کے لئے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ باکس کے اندر کیا باکس یا جو جو جاننا ضروری ہے جی بالکل دوبارہ سے سوچنے کے لئے کیا یہ ضروری نہیں ہے کیا یہ نقصہ نہیں ہے یا پھر کیا یہ اس نقصہ پر نہیں بنائی گئی کہ ہمیں پتہ ہے کہ اپروچ جو ٹرمیولوجی یوز کی گئی اس بوپ ہیں تو وہ کیا جس طرح ہم اس کو ٹکنالوجی کے ساتھ ریلیٹ کرتے آئیں یا ایویڈنس پیس کنگلوجن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کیا یہ وہ مختلف مختلف آئی اچھا دو یہ جو آپ نے کہا ہے نا اصل میں یہ جو think again یا میرا نہیں حال یہ out of box اور inside box کے بارے میں ہے this is more of جو آپ نے خود کہا ہے کہ سوچنے کا طریقہ کیا ہے تو this book is more about improving your thought process اور اس thought process میں وہ جو بات کہتا ہے scientific thinking کو it's not about technological اور it's not جس کو آج کل ہم نے بہت زیادہ term evidence based policy making والی جو ہے جس میں evidence کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے so this is more of وہ یہ کہہ رہے ہے کہ آپ آپ تیار رہیں اپنے آپ کو challenge خود کرنے سے اور جب کوئی اور challenge کرے تو اس challenge کو اہمیت دیں ٹھیک ہے جو آپ نے سوچ لیا ہے جو بھی آپ کو سمجھ آگئی ہے جو آپ کے مفروضات آئیڈیاز بن چکے ہوئے ہیں ان کو challenge کریں خود بھی challenge کریں دیکھیں کیا یہ جو میں نے سوچا تھا میری زندگی کے بارے میں یہ approach تھی میں نے کیریئر کے بارے میں یہ سوچا ہوا تھا یا اور things in life کیا یہ چیزیں میں سہی سوچ رہا ہوں اچھا اگر وہ کہتا ہے کہ اگر نہیں میں سہی سوچ رہا یہ کیسے پتا چلے گا آپ اپنے آپ کو question کرتے ہو کہ کیا جو میں نے اپنے لیے یہ سوچا یہ ٹھیک سوچا یا نہیں سوچا وہ کہتا ہے اپنے آپ کو question کریں اور اس question کی basis کے اوپر پھر materials اور knowledge ڈونڈیں ٹھیک ہے پھر لوگوں سے بات کریں وہ کہتا ہے خود سے پڑھیں لوگوں سے بات کریں جب لوگ آپ سے بات کریں یا اس سے پہلے کہ آپ خود کو challenge کریں اگر کسی اور نے challenge کیا تو اس کو بھی seriously لیں تو give importance to that تو وہ کہتا ہے ایک ہوتا ہے overconfidence تو وہ کہتا ہے زندگی میں overconfidence جو ہے اس کو اصل میں وہ کرنا چاہا رہا ہے کہ competence with humility 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 اس سے بہت زیادہ کچھ مجھے نہیں بھی آتا تو جب بندہ یہ مان جاتا ہے تو پھر آپ سوچنے لگ جاتے ہو پھر آپ اور اس کے جو knowledge جھونڈ لگو گے آپ لوگوں سے پوچھو گے تو ای تنگ دس is more about وہی جو بات آپ نے کی ہے کہ سوچ نے کا process ایک جو important بات آپ نے کی ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں اس نے کی جو بڑے عرصے سے یہ knowledge میں philosophy میں اگر آپ دیں تو curiosity کی باتیں ہوتی ہیں سوکریٹی سے لے کے آج تک لوگ کر رہے ہیں کہ questions raise کریں تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو اس نے کر دی ہے تو جو popular writer ہوتے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں لے کے آتے وہ existing research کو اٹھاتے ہیں اور they make sense for everyone کہ ہمیں کوئی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی مختلف فیلڈ سے اٹھائی ریسرچ اپنی ڈالی اور لوگوں کی ڈالی تو بات اور وہ جو آپ نے بات کی ڈالی بات کی وہ تو ایک cliche ہے لیکن جو اس کے علاوہ چاہرہ نہیں وہ ہے problem solving کے بارے میں ظاہر ہے problem solving ہی زیادہ challenge ہے پرسنل لیول پہ بھی institution تو problem solving کا یہ first step ہے کہ آپ اور جو out of the box کہتے ہیں ان آپ یہ ڈونڈیں کہ آپ کھڑے کہاں پہ ہیں آپ کی assumptions کیا ہیں آپ کی premise کیا ہے logic کی جو چیزیں ہیں اس کے بعد آپ یہ ڈونڈیں کہ اس میں gap کہاں پہ ہے جو gap analysis ٹائپ ہوتا ہے پھر جب آپ کو gap نظر آتا ہے تو آپ کو آگے تو یہ نہیں نظر آرہ کیسے کرنے لیکن کوئی راستہ ایسا ملتا ہے کہ شاید جو آپ کو direction کرے کہ اس side پہ آپ جائیں گے تو exploration کا ہے تو یہ اس کے ساتھ link ہے اور پھر جو آپ نے mention کیا کہ میں بڑا fascinate ہوتا ہوں کہ جب یہ گریک کو پڑھیں انہوں نے mention کی آج اور بھی بڑا mention ہو رہا ہے پلیٹوز اور Socrates کا کہ ان کے پاس کوئی existing body of knowledge نہیں تھی یہ it's fascinating کوئی existing body of knowledge تو نہیں تھی صرف وہ سوال کرتے چلے جاتے تھے چل رہے ہیں چل رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں اچھا یہ ہوگا تو یہ کیا ہوگا اور موسٹلی مورل questions تو وہ سوال کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک body of knowledge جو ہے وہ create کر رہے ہیں اور اسی لیے جو Socrates method ہے وہ ابھی بھی school and college میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کانورسیشن شروع ہو جائے جس کے اندر یہ سوال جو خواب ہوں تو وہ شاید اس کا فائدہ اور ہماری conversation میں اکثر کہتا ہوں ہمیں نا یہ وکیلوں نے بڑا ہمیں نقصان پوچھایا ہے کچھ والے سے فائدہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ I am not holding a brief for someone but everyone is holding a brief for someone اب جو lawyering ہے نا وہ بڑی lawyering بہت ہی ریسپیکٹیبل کام ہے اگر آپ کے پاس کوئی جج موجود ہو so lawyering کی بنیادی سینس یہ ہے کہ دو پارٹیاں ہوں گی دونوں پارٹیاں لوجیکل آرگومنٹ دیں گی اور اس کے اندر سے ایک دوسری کے اندر سے وہ نقص نکال لیں گے اور سچ نکل آئیں گے لیکن public conversation میں کوئی جج نہیں ہوتا تو ہوتا یہ کہ ہم ہر وقت لائر رہے ہوتا میں نکل جاتا ہوں اب نہیں ڈالتے میرے میں چھوڑ گیا ہوں کیونکہ اس کے اندر میں دیکھتا ہوں لائر رہی ہے ایک بندے نے ایک ارگومنٹ ہے وہ کری جا رہے جس کا عددہ بڑھا اس کا اعتماد بھی زیادہ ہے وہ زیادہ زور سے کر اور اگر گریڈ بڑھا ہو تو پھر اور زیادہ یا مشہور زیادہ ہوں جو بھی ہے جی آپ کاسب there is a term that you used called mecca cognition I think we should know how we think and how we come up with an idea and we come up with some truth I think یہ بڑا important is اور اس کے اندر کسی کا جملہ ہے اپسٹو مالجی تو چلو ایک جملہ ہے کہ top of the head is not a place to find things mostly یہ top of the head ہے جو بھی جس ٹائم پہ جو ذہن میں آیا وہ بول دیا لکھ بھی رہے ہیں ریویو نہیں کر رہے تو اس کی یہ top of the head کو تھوڑا سا discourage کرنے کے لیے ہے یہ ساری چیز میرا خیال ہے اس کو conclude کرتے ہیں اگر کوئی نہیں ہے تو thank you everyone for joining ہم یہ atom camp لانرز ریپبلک کی طرف سے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور سائید بک بنک جو ہے ان کے ساتھ مل کے جیسے آپ کو ہم نے بتایا کہ وہ ہوسٹ بھی کر رہے ہیں ہمیں اور آگے چل کے کچھ اور بھی انتظامات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی جگہ یہ اویلیبل ہو تو ہم اور بھی کچھ چیزیں کر سکیں